عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے آج ہمارا اسلامیات لازمی کا لیکچر نمبر 13 ہے سورة الانفال کی آیت نمبر 45 سے لے کر 48 تک لفظی اور با محاورت ترجمہ ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سنیے آپ کی بک کا پیڈ نمبر 17 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فیعتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلكم تفلحون واطيعوا اللہ ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحكم واسبروا ان اللہ مع الصابرین وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطَ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا وَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِيَتَانِ نَكَسُ عَلَىٰ قِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيعٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَاءَ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللہ تعالیٰ کا نام لے کرغاز کر رہا ہوں جو بڑا مہربان نہایت نام کرنے والا ہے عزیز طلبہ عدد ورسوسانی جیم جوز ہے اور آپ کی بک کا پیر نمبر سیونٹین ہے ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھئے يَا أَيُّهَا أَيْا الَّذِينَ لَوْقَ آمَنُوا ایمان لَائِهُو یہاں تک پہلے جملہ ہمارا ختم ہو گیا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اور اس کا ترجمہ ہے مومنو ای ایمان والو دوسرا جملہ دیکھئے اِذَا جَبْ لَقِیْتُمْ مُلَقَات سے ہے تمہارا آمنہ سامنہ ہو تمہاری ملاقات ہو تمہارا مقابلہ ہو فِئَةً اِيْا گِرُوح فِيَا گِرُوح جماعت فَسْبُتُو تو تم ثابت قدم رہو فَسْبُتُو تک دوسرا جملہ ختم ہو گیا اِذَا لَقِیْتُمْ فِئَةً فَسْبُتُو جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو سب سے پہلا حکم ہے کہ ثابت قدم رہو میدان جہاد سے راہ فرار اختیار نہ کرو تیسرا جملہ دیکھئے وَاظْکُرُو اور یاد کرو اللہ اللہ کو کثیراً کثرا سے اُذْکُرُو ذِکر سے اور ذِکر کا مطلب بہتا ہے یاد کرنا وَاظْکُرُ اللہ کثیرا اور اللہ کو خدا کو بہت یاد کرو وَاظْکُرُو اللہ کثیرا اور اللہ کو بہت یاد کرو آخری جملہ ہے اس آیت کا لَعَلَّكُمْ تَاكِ تُمْ تُفْلِحُونَ فَلَاحْ پَا جَوْا کامیاب ہو جَو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكِ تُمْ مُرَاد حاصل کرو تَاكِ تُمْ کامیاب ہو جَو تَاكِ تُمْ فَلَاحْ پَا جَو دوسری آیت وَعَطِعُ وَرِطَعُ اللہ اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی وَرَسُولَهُ تَقْ پہلا جملہ ختم ہو گیا ہے دوسری آیت کا وَعَطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو دوسرا جملہ وَلَا تَنَازَعُ اور تنازع نہ کرنا جھگڑا نہ کرنا جھگڑے کو کہتے ہیں وَلَا تَنَازَعُ اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا فتف شلو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے یہاں تک دوسرا جملہ ختم ہو گیا وَلَا تَنَازَعُ فَتَفْشَلُ اور آپ پس میں جگڑا نہ کرنا ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے تیسرا جملہ وَتَذْحَبَ اور اکھڑ جائے گی ختم ہو جائے گی ریحکم تمہاری ہوا تمہارا دب دبا تمہارا روب تمہارا اقبال وَتَذْحَبَ رِيحُكُم اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا تمہارا روب ختم ہو جائے گا تمہارا دب دبا ختم ہو جائے گا وَتَذْحَبَ رِيحُكُم اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا اس آیت انبارکہ کے آخری جملہ ہے وَصْبِرُ اور صبر سے کام لو اِنَّ بِي شَكْ اللَّهَ اللَّهَ مَا سَعْتَ السَّابِرِينَ صبر کرنے والے وَصْبِرُ اِنَّ اللَّهَ مَا سَعْتَ السَّابِرِينَ اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ان کا مددگار ہے تیسری آیت مبارکہ وَلَا تَكُونُ وَأُرْنَا ہو جَاؤ کَلَّذِينَ ان لوگوں کی طرح کَلَّذِينَ تک جملہ ختم ہو گیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا اس کا ترجمہ ہے اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا دوسرا جملہ خَرَجُونَ مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاس وَرِعَاءَ النَّاس تاک جملہ ہے خَرَجُونَ نِكْلَے مِنْ دِيَارِهِمْ اپنے گھروں سے دیار گھر کو کہتے ہیں بَطَرًا اتراتے ہوئے تکبر کرتے ہوئے فخر کرتے ہوئے اکڑتے ہوئے وَرِعَاءَ النَّاس اور لوگوں کو دکھانے کے لئے ریاکاری کرنا لوگوں کو دکھاوا کرنا خَرَجُونَ مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاس جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لئے اور لوگوں کو دکھانے کے لئے گھروں سے نکل آئے کافروں کے بارے میں آئے غزبہ بدر کے موقع پر جب کفار مسلمانوں کے مقابلے کے لئے نکلے تھے تو فخر غرور اور تکبر کا اظہار کر رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت کا اظہار کر رہے تھے لوگوں کو اپنی طاقت دکھا رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا اگلا جملہ ہے وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راستے سبیل راستے کو کہتے ہیں وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور لوگوں کو خدا کی راستے ہو روکتے ہیں کفار کے بارے میں بتایا ایک تو وہ فخر غرور اور تکبر کرتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ دکھاوا کرتے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی راستے لوگوں کو روکتے ہیں تو تم ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا آخری جملہ ہے اس آیت کا وَاللَّهُ 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 بِمَا جُو كُچْ يَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے ہیں محیط احاطہ کیے ہوئے گھیرے میں لئے ہوئے وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ محیط اور جو عامال یہ کرتے ہیں یعنی کفار اللہ تعالیٰ ان پر احاطہ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کے عامال کو پھر اس کے مطابق ان کو جو ہے وہ سزا دے گا اگلی آیت دیکھئے وَالَهُ وَالْجَبْ زَيَّنَ مُزَيَّنْ کر دیئے خوبصورت کر دیئے خوشنما بنا دیئے آراستہ کر کے دکھا دیئے لَهُمْ انْكُوْ الشَّيطَان شیطان اعمالہم ان کے عمال پہلا جملہ یہاں تک ختم ہو گیا ہے وَإِذَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ اور جب شیطان نے ان کے عمال ان کو آراستہ کر کے دکھا ہے کفار کو شیطان کا یہ طرز عمل ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اللہ سے بغاوت پر اکساتا ہے اور پھر اللہ کی نافرمانی کے اس عمل کو انسان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے تو اس موقع پر شیطان نے کفار کے جو برے عمال تھے ان کو خوبصورت اور خوشنواہ بنا کر ان کے سامنے پیش کیا کہ تم بہت اچھے عمال کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو دوسرا جملہ دیکھئے وَقَالَا 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 لَا غَالِبَا کوئی غالِب آنے والا نہیں ہے لَكُمْ تُمْ پَرَ الْيَوْمْ آج الْيَوْمْ کا مطلب آج یوم دن کو کہتے ہیں شروع میں لگ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے الْيَوْمْ آج کے دن مِنَ النَّاس لوگوں میں سے مِنَ النَّاس تک جملہ ختم ہو گیا ہے وَقَالَا لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاس اور شیطان نے کہا کہ آج کے دن کوئی بھی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے تو شیطان نے پہلے ان کے برے عمال ان کو آراستہ کر کے خوبصورت منا کر ان کے سامنے پیش کیے اور پھر انہیں یقین دلایا کہ آج تم ہی غالب آوگے اور کوئی آج تم پر غالب نہیں آسکتا اگلے جملہ دیکھئے تیسرا وَإِنِّيَ وَبِشَكْ مَنْ جَارُنْ مُعَامِنْ هُوْ رَفِيقْ هُوْ حَمَائِتِ هُوْ لَكُمْ تُمْحَارَا جارُن کے معنی ہے پڑوسی کو بھی کہتے ہیں رفیق کو بھی کہتے ہیں مُعَامِنْ کو بھی کہتے ہیں اور مددگار کو بھی کہتے ہیں اگلے جملہ فَلَمَّا پھر جب تراآت آمنہ سامنہ ہوا مقابلہ ہوا الفیعتان دو گروہوں کا الفیعتان تک جملہ ختم ہو گیا ہے پھر جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں صف آراہ ہوئیں دونوں کا اپس میں مقابلہ ہوا کون کون سی دو فوجیں تھی ایک مسلمانوں کی فوج اور دوسری کفار کی فوج فَلَمَّا تَرَعَتِ الْفِيعتان لیکن جب دونوں فوجوں کا آپس میں مقابلہ ہوا نَقَسَ عَلَا عَقِبَئِ اگلے جملہ ہے نَقَسَ عَلَا عَقِبَئِ نَقَسَ پلٹ گیا عَلَا عَقِبَئِ اپنی ایڑیوں پر نَقَسَ عَلَا عَقِبَئِ تو وہ اپنی ایڑیوں پر پلٹ گیا پس پاہ ہو کر چل دیا وہاں سے بھاگ گیا شیطان نے جب فرشتوں کو مسلمانوں کی مدد کے لئے آسمان سے اترتے دیکھا تو پھر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور شیطان کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے کہ انسان کے سامنے اس کے برے آمال کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے انسان جب کسی مصیبت میں گریفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ موقع سے فرار ہو جاتا ہے پھر وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے اس موقع پر بھی اس نے ایسے ہی کیا کفار کو پہلے یقین دلایا کہ آج کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے لیکن جب مسلمانوں کی مدد کے لئے فرشتوں کو آتے دیکھا تو پھر وہاں سے وہ بھاگ کھڑا ہوا وقالا اگلی جملہ ہے وقالا اور کہا انی بیشک میں بریون بیزار ہوں منکم تم سے منکم تک جملہ ختم ہو گیا ہے وقالا انی بریون منکم اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے کفار سے کہنے لگا کہ میرا تم سے کیا واسطہ تم جانو تمہارا کام جانے انی ارا مالا تراؤن انی بیشک ارا میں دیکھ رہا ہوں مالا تراؤن جو تم نہیں دیکھ رہے اگلی جملہ ہے کہ انی ارا مالا تراؤن میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں میں تو ایسی ہستیاں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی اللہ نے جب فرشت مسلمانوں کی مدد کے لئے آسمان سے بھیجے تو وہ اس کو نظر آ رہے تھے شیطان کو تو اس نے کہا کہ میں تو ایسی فوجیں دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی اس لیے پھر وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اگلا جملہ ہے انی اخاف اللہ انی بے شک میں اخاف اڈرتا ہوں اللہ اللہ سے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ اس نے غلط بات کہی جھوٹ کہا اس نے اللہ سے نہیں ڈرتا واللہ شدید العقاب آخری جملہ ہے واللہ اور اللہ شدید سخت العقاب سزا دینے والا واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب دینے والے اللہ سخت سزا دینے والے تو عزیر طلبہ ان آیات میں جو ہے میدان جہاد کے آداب جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلے عدب ہے ثابت قدمی اختیار کرنا میدان جہاد میں ثابت قدم رہنا ڈٹ کر مقابلہ کرنا میدان جہاد کو نہ چھوڑنا وہاں سے راہ فرار اختیار نہ کرنا اگر ایک شخص جو ہے وہاں سے بھاگتا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی بھاگتا ہیں اس طرح پھر شکست جو ہے وہ مقدر ہو جاتی ہے اس لیے میدان جہاد سے بھاگنا جو ہے وہ قبیرہ گناہ ہے اس لیے فرمایا ہے کہ میدان جہاد میں ثابت قدمی اختیار کرو اور دوسرا عدب ہے اللہ کو یاد کرنا اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ کی مدد جو ہے وہ تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی اس طرح تمہیں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور تیسرا عدب ہے زندگی کے ہر میدان میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے خواہ وہ جہاد کا میدان ہو خواہ وہ کوئی اور میدان ہو وہ مسجد ہو مدرسہ ہو بازار ہو یا جہاد کا میدان ہو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے میدان جہاد میں بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت چھوڑ دیں گے تو پھر ایک تو ناکامی جو ہے وہ ملے گی اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی بجائے ثواب حاصل کرنے کے گناہ کمائیں گے اور چوتھا عدب ہے صبر و استقامت سے کام لینا ڈٹ جانا صبر سے کام لینا جو مشکلات پیش ہیں ان کو برداشت کرنا اور پانچمہ عدب ہے اختلاف اور جھگڑے سے پریز کرنا جھگڑا کریں گے اختلاف کریں گے تو اس طرح آپ کی قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آپس میں جھگڑنے اور اختلاف کرنے سے انسان کی جو انسان کا جو روب ہے دب دبا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے کفار تم پر حاوی ہو جائیں گے پھر ایک عدب یہ ہے کہ کفار جیسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا کفار کے طرز عمل سے پریز کرنا ہے جیسا کہ بدر کے موقع پر کفار نے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انحراف کیا اور اس موقع پر وہ شراب پیتے ہوئے اور گانے گانے والیوں کو ساتھ لاتے ہوئے میدان جہاد میں آئے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ان جیسا طرز عمل اختیار نہیں کرنا فخر غرور اور تقبر کے اظہار نہیں کرنا اس موقع پر انہیں فخر غرور اور تقبر کا اظہار کیا تھا تو یہ تو جہاد کے آداب ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس موقع پر غزوہ بدر کے موقع پر شیطان جو ہے وہ ایک سردار کی شکل میں آیا تھا اس سردار کا نام تھا سراکہ سراکہ بن مالک یہ اس سردار کا نام تھا سراکہ بن مالک یہ بنو کنانہ ایک قبیلہ تھا اس کا یہ سردار تھا سراکہ بن مالک اس موقع پر قریش کی اور بنو کنانہ کی آپس میں دشمنی تھیں تو یہ سراکہ بن مالک کی شکل میں کفار جو ہے یہ شیطان سراکہ بن مالک کی شکل میں آیا کفار کے پاس قریش کے پاس اور انہیں یقین دلایا کہ میں اور میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہیں تم مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرو اس موقع پر اس نے کفار کی تعریف کی اور ابو جہل کی تعریف کی اور اپنی حمایت کا یقین دلایا اور کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں اور میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہیں تم مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرو آج تمہارے پاس جو ہے وہ ایک موقع ہے اس موقع پر تم مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہو تو میں اور میرا قبیلہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو عزیر طلبہ ان آیات میں یہ میدان جہاد کے عذاب بیان کیے گئے ہیں اور دو نکتے یہ بیان کیے گئے ہیں کہ اس موقع پر شیطان نے جو ہے کفار کو مدد کی پیش کش کی اور ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ مشکل وقت میں شیطان جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے اس لئے کبھی بھی شیطان کی بات جو ہے وہ نہیں ماننی چاہیے تو اس موقع پر جب کفار مشکل میں آئے اللہ تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائے تو شیطان ان کو دیکھ کر بھاگ گیا اور کفار کا ساتھ اس نے چھوڑ دیا تو عزیر طلبہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں ہم سب کا حامی و ناصر ہوں